اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَمْ أَحَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَتْسَنْ فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ حَلْمٍ مَحِيثٍ اِنَّ فِي ذَارِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْا الْقَصَّمَ وَهُوَ شَهِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَلَرَّوَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِلْلُّغُوبِ فَاسْبِرَ لَا مَا اِقُولُونَ وَصَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ دُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ان سے پہلے ہم نے کتنی عمتوں کو ہلاک کری دیا جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے تو وہ علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر مارے مارے پھرتے رہے کہیں پھر پناہ ملی ہونے اس میں بے شک ہر اس شخص کے لیے یاد دھیانی اور عبرت ہے جس کے پاس دلِ زندہ ہو یا دلِ زندہ نہ ہو تو کم از کم وہ توجہ کے ساتھ کسی کی بات تو سنیں اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا تھکاوٹ نہیں لگی تو جو کو یہ کہتے ہیں آپ اس کو برداشت کریں اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات کے بھی کچھ حصوں میں اللہ کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کے وقوع کے بارہ میں جو دلائل دیئے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا جہاں لوگوں کو اپنی زندگی کے عامال کا حساب دینا پڑے گا کئی قسم کے دلائل دیئے ہیں آفاقی دلائل میں سے ایک دلیل یہ تاریخی استقرابی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کفر سے بعد عامالیوں سے بد کرداری سے نفرت نہیں ہے تو یہ بار بار عذاب کیوں آتے ہیں اگر اس کی نگاہ میں نیکو بس سب برابر ہیں کہ جیسے چاہو رو اس کو کوئی پرواہ نہیں اس نے بنا دیا عیش کرو اس کو کوئی دلچسپی نہیں کوئی نیکی کرتا ہے اگر یہ بار ٹھیک ہے تو یہ بار بار قوموں کی گرفت کو ہوتی ہے علاقوں کے علاقے برباد کیوں ہوتے ہیں ایک بار نہیں ہوئے نوہ علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا اس سے تمہیں اس کائنات کے خالق کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہے آیا وہ اس بارے میں لا پرواہ ہے بلکل اس کو کوئی دلچسپی نہیں یہاں جو جی چاہتا ہوتا رہے یا تم دیکھتے ہو کہ وہ نظر رکھتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے کیا کر رہے ہیں اور جب وہ حادثیں بڑھ جاتے ہیں مولد دیتا ہے کہ یہ گلانہ کریں کہ ہمیں وقت نہیں دیا شاید ہم توبہ کر لیتے سمدانے والے بھی بھیجے جاتے ہیں مگر جب وہ حادثیں گزر جاتے ہیں تو پھر علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں وہ آدھگاریں پڑھی ہوئی ہیں اور قرآن مزید نے دگا جا توجہ دلائی کہ پھر ہو زمین میں اور دیکھو کہ ان محلات میں رہنے والے کہاں گئے وہ کیوں بیکار پڑے ہیں وہ بستیاں کیوں ڈھائی پڑی ہیں تو یہی بات یہاں بھی بیان فرمائی کہ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کانوں میں تیل ڈال کر رنکھیں بند کر کے کہیں سو نہیں گیا وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا اس لیے یہ قریش اپنی قوت و شاکت پر ناز نہ کریں کسی گمارن میں نہ آئے ان سے پہلے ان سے بہت طاقتور قومیں اس زمین میں ہوئیں آدھ سمود یہ سارے تو عرب کے اردگردی سے اور عرب لوگ ان کو جانتے تھے ان کی داستانے میں مشہور تھی علاقے بھی دیکھتے تھے تو فرمایا ان سے پہلے ہم نے بہت قوموں کو حلاق کیا ہے ہم اشد دو منوں بچھن جو ان سے قوت و شاکت میں بہت بڑھ کرتے ہیں ان کی طاقت بڑی سے حضرت ہے اور دوسری جاتا قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے دس میں حصے تک نہیں پہنچے جو کسی ہم نے ان کو دیا تھا جتنی ترقی ان کے دور میں ہوئی چیز اور اب بھی ان کی یادگاریں دیکھیں احرام مصدر اور دوسرے جو بنے ہوئے امارت سے حیران ہوتا اور لوگ کہتنے ہیں کہ وہ انسانوں نے بنایا جنہوں نے بنایا یعنی اتنی ترقی ہو گئی سے اس دور میں مگر یہ ترقی بچا نہیں سکی عذابِ الٰہی سے ان کی حفاظت نہیں کر سکی برباد ہو گئے تو برباد ہونے کی وجہ جو لوگوں نے متعلق کیا تہذیبوں کا وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے جن میں عقل اور دیانت تھی اور قرآن تو یہی نشان لی کرتا تھا کہ تباہی کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی معیشت کمزور تھی ان کی فوجی قوت جو تھی اس میں کوئی کمزوری آگئی یہ ساری چیزیں عروج پر تھی اس وقت محلات تھے باغات تھے چشمیں بے رہے تھے مگر اس کے بعد کیوں گر گئے پھر کیوں نہیں بس سکے کیوں کہ بنیاد جو تھی وہ ختم ہو چکی ایمان نہیں رہا تھا اس لیے تقویٰ نہیں تھا یہ ٹائن بی جیسے لوگ جنہوں نے بیس تہذیبوں کا مطالعہ کینا وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے کہ بالکل دنیا پر اخلاقی قانون کار فرما ہے یہاں راج ہو رہا اخلاقیات کا انسانوں کی حد تک یہ ایک ایک فرد کی حد تک ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی مرتام نہیں فیصلہ دے سکتے کہ یہ نیک ہے یہ بات ہے مگر قوموں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا جب وہ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں نیک بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں تو ان پر عذاب آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوموں کی حلاقت اور بربادی یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر سے نفر سے ظلم اور زیادتی کو راپسند کرتا یہ اس دنیا میں ہی نتیجہ تمہارے سامنے بار بار آیا فنقابو فالبلاد جب حلاق کیا انہی طاقت کے باوجب پھر باغے دورے پھرتے تھے کہ کہیں چھپیں پناہ دونیں حل میں محیث بچاؤ کی کوئی جگہ ملی پھر کہیں پناہ نہیں ملی برباد کر کے رکھ لیے اور دوسرا ترینہ لوگوں نے فنقابو فالبلاد کا یہ بھی کیا کہ وہ عراقوں میں برد برد تک ترقی انہوں نے کی بہت تجارت کے لیے جاتے تھے فتوحات کی سب ٹھیک کہ بڑے باروج تھے بڑے باشاکت تھے مگر جب عذاب علیہ کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکتے اور دوسرا ترجمہ تتر بتر ہونے کا وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب عذاب آتا ہے بعض قوموں پر تو ایسا آیا کہ ان کا نشان ہی مٹا دیا بعضی قوموں پر اس طرح آیا جو ان کے برسر اقتدار لوگ تھے وہ مرے پھر آن اس کی فوجیں باقی نسری جو تھے وہ دھکے کاتے پھرے سبا کی قوم پر جب وہ بند ٹوٹا کچھ مارے گئے کچھ پھر شام کی سردوں کو چلے گئے کچھ عراق کی طرف چلے گئے یہ قبیلہ تتر بتر ہو گئے اور محابرہ بن گیا کہ وہ ایسے بکھر گئے جیسے قوم سبا بکھر گئے اللہ کہتا ہے یہی حال ہوتا کچھ مر جاتے ہیں کچھ پھر خیموں میں پناہ لیتے ہیں کچھ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں بار بار تو تمہارے سامنے یہ ہوتا رہتا مگر تم یہی سمجھ چاہو کہ خالق کائنات جو اندہ ہے نابینہ ہے اس کو کچھ نہیں سوچتا ایسا نہیں ہے ماذا اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کی نظر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی وجہ سے بڑی بڑی قوت اور طاقت کے باوجود قومیں تباہ ہوتی ہیں کوئی شہو نے بچا نہیں سکتا ہمارے ہاں جو زوال آیا ہیں غرناطہ میں کرتباد دیل لیئے اور بغداد سب کچھ تھا مگر ایمان اور کردار میں خامی آگئی تھی برباد کر کے رہی ایسی بربادی ہوئی کہ ہم آج تک نوحہ خان رو رہے ہیں کہ کہاں گیا غرناطہ اور کرتباد اور کہاں کہی وہ بغداد کی شاہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بے دینی اور کفر سے سخت نہ پرتا اسی لئے یہ بار بار مظاہرہ ہوتا عذاب آتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ عَلَمَنْ كَانَ لُقَلْبُنَ عَلْكَ سَمَوَا هَشْحِحِحِ تو اے یہ قوموں کی جو داستانیں یہ عروج و زوال کی کہانی جو کسی قوم پر عذاب آنا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ فرماتا ہے اس میں یاد دہانی نصیت ہے سننے والے اور پڑھنے والے چونک اٹھیں گے غفرت ختم ہو جائے گی مگر دو چیزیں اس کے لئے شرط یہ اس لئے بیان کرنا لازم سمدھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا کام کرنے والے کبھی ان کو یہ صورتحال بھی پیش آتی نہ تو دیل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یا ہماری بات غلط ہے یا ہمارا سمدھانے کا انداز غلط ہے تو اللہ نے تسلیح دی رسول کریم علیہ السلام کو کہ نہ آپ کی باتوں میں کوئی خرابی ہے ان سے زیادہ معقول اور صحیح باتیں کوئی نہیں نہ آپ کے سمدھانے میں کوئی کسر ہے مگر ان میں اثر پذیری جانا بات کو ماننے کی قابلیت نہیں یہ مر چکے مرے آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوتا نصیت ان کے لئے جس کے پاس دیل ہوگا اب یہ دیل تو سب کے پاس کافروں کے پاس ہم سے بڑا پمپنگ کر رہا وہ مرازے ہٹے کٹے مگر قرآن اس کو قرب نہیں مانتا اس کو نہیں دیل مانتا بلکہ قرآن مزید میں دگا دگا کہا گیا کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں آپ ان کو زندہ نہ سمجھیں یہ مرے ہوئے ہیں ہٹے کٹے ہونے کے باوجود ان کے جسموں میں دیل نہیں ہے بلکل مرے دیل اللہ تعالیٰ صرف اس کو مانتا ہے جو نصیت پکنے والا جو عبرت پذیر ہو کہ دیکھے دوسرے کا حال بجائے اس کے ایک انتظار کرے کہ جب میرے تھپڑ لگے گا پھر سمجھوں گا نہیں دوسرے کو دیکھ کر کانوں پر آتھ رکھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا میں بھی ایسا کروں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یہ ہے عبرت اس کو دیکھ کر آگے کچھ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں جن کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہے دل زندہ یا دل بیدار اس کو دل کہیں گے ورنہ کوئی دل نہیں جانوروں سے ہی بتر بلکہ مرا ہو اللہ پاک ان کو مردہی کتابہ من کانا میتن کہ یہ مرے ہوتے ہیں ایمان جب آتا ہو سکت پاہ جانا زندہ ہوتے ہیں ایمان والا آدمی زندہ ہے دوسرے مرے ہوئے تو اسی کو اللہ کے نیک بندے نے اس طرح کہا نا مجھے یہ دار ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے دل مر گیا پھر کوئی نہیں پھر کوئی زندگی نہیں بے شک خاتا پیتا رہے آدمی اس کی عمر جسی نہیں مرضی لمبی ہو جائے وہ انسانی زندگی نہیں ہیوانات کی نہیں انسان کی دل بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے جب دل سویا ہوتا کوئی نہیں دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا رہی فاروقی آدم کیا تھے حضرت علی کیا تھے دل زندہ ہوتے ان کے دل جو سے ہر چیز سے نصیت اثر کرتے تھے کہ جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور اولاد جاننے کے لیے نہیں ہم آئے ہماری زندگیوں کا مقصد کچھ اور ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے زمین و آسمان ہماری خدمت کے لیے اللہ نے برایا ہم اللہ کے لیے بنے تو ایسے لوگ جو اللہ فرماتا جن کے اندر دل ہوتا ہے یا تو وہ نصیت پکٹتے اور دوسری بات فرمائی کہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس اتنی لیاقت نہیں اس میں اتنی ہی نہیں قابلیت کے وہ خود سمجھ سکے اول قسمہ وہا شہی تو پھر وہ توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ دوسرے کی بات پر کان تو لگا ہے یہ ہدایت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ایک تو خود اتنا بڑا سمجھدار اور دانشماندوں کے خود ہی سمجھ سکے اگر یہ نہیں تو کم از کم کسی شریف آدمی کی بات سنیں توجہ پھر اس سے بھی انشاءاللہ ہزارت کی دروازے کھل جاتے ہیں جو نہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں نہ کسی کی بات ہی سنیں کانوں میں کہا ہے کہ نہیں ہم نے ڈاٹ لگا لی ہے ایسے لوگی قیامت کے دن پھر دوزخ میں چیخیں گے نا اگر ہم سنا کرتے اور سوچا کرتے تو دوزخ باروں میں کیوں ہوتے یعنی دوزخ میں جانے کا سبب ہی یہ بنا کہ اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے یہ استعمار ہی نہیں کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین اسمان کی پہماش کر رہے ہیں چاند ستاروں کو یہ فتح کر رہے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مرنے کے بعد کدھر جائیں گے اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ سمندر کے ساحل پر جو گلی مٹی اس میں پہلا جو رسومہ کیسے پیدا بیار ہو جی کسی نے وہ بنتا نہیں دیکھا نہ ان کا علم ساتھ دیتا جب تم کہتے ہو کہ بے جان چیز سے جاندار نہیں پیدا ہو سکتا یہ کہاں سے آگے بے جان مٹی اب ہاں اللہ ماننا پڑتا کہ کوئی زندہ تھا جس نے زندگی وہ نہیں ماننا چاہتے کہتے ہیں ہاں یہ ایک کام بغیر کسی سبب کے ہو گیا غلط ہے تو بات سائنس کے خلاف کہ بے جان سے جاندار مگر وہ مان لیتے ہیں پہلا ہو گیا تھا بعد میں اس سے پھر نہ ارتکا کے یعنی دھانجلی کرنا چاہتے ہیں ماننا نہیں چاہتے کہ کہیون قیوم خدا تھا زندہ حیات کا سرچشمہ اس نے زندگی دی نہیں یہاں پھر بے جان مٹی سے کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں مگر بارا رہے کیڑا پیدا ہوگی خوابخوا کی بیعت تو شریف آدمی کہتے ہیں یار کس چکر میں تم پڑے ہو کسی طرح اللہ نے بنا دیا جو اصل انسان کو سوچنا چاہیے تھا وہ تو یہ تھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا دان آدمی کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بن گیا جیسے ہی بن گیا اب یہ پتہ کر کہ کیوں بنا جائے گا کدھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ اصل علم تھا جس سے یہ لوگ جاہر رہ گئے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو علم والے نہیں مانتا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین میں جو چنی تعریف ہے ارم کی اس میں یہ آتی ہے ریاضی اور یہ سارے نجوم عمر جوکم نہیں نہیں یہ علوم نہیں ہے یہ آپ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے سیکھیں سہولت حاصل کرنے اللہ نے جس کو علم کہا نا کہ نبی تیرے پاس علم آ گیا اس لیے اب تو کسی کی بات نہ سن وہ ہر علم کی بات نہیں کہ ہم دیغرافیہ پڑھتے پھر ہیں اور دوسری چیزیں یہ بھی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہیں مگر اگر صحیح نیت سے اصل میں علم جس کو اللہ کہتا وہ یہ آسمان ستر ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے نا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلما سے جیتا جو آسمان ستر ہے جو کرام آسمان سترتا نا جو اس کو کھا جاتے ہیں اپنے اندر حضم کر لیتے ہیں وہ صحیح مارم بزدہ باقی جو مرے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نصیت ہے دفتر ہیں لوگوں کے آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئے زمین میں نشانیاں کہ اتباہ ہو گئے لوگ جو اللہ کے دین کے منکر تھے مگر اس سے نصیت تو وہ پکڑے گا جس کے پاس دھیل ہوگا سوچنے سمجھنے والا یا کم از کم وہ کسی کی بات ہی توجہ کے ساتھ سنے گا اور دوسری بات پھر بیان فرمائے کہ آپ کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ سمجھ تو حتی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے برائیوں سے اسی لیے وہ عذاب نازل کرتا ہے مہر اس سے کیسے پتا چلے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جہان ہوگا یہ کیسے ہم مانیں کہ ایسا ممکر ہے جلتہ نہیں مانتا کہ مر جائیں گے گل سر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل بھی وَلَا قَدْ خَلَقْنَ السَّمَا وَاتِ وَلَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّان کہ پہلی بار ہم نے بنایا نہیں آسمانوں کو زمین کو اتنی لمبی چوڑی جس کی وسط آج بھی تمہارے لیے ناماروم ہے سارے علموں کے باویے ایک درہ بھی نہیں پسا چلا کہ کتنے ہیں قرے کتنی ہیں یہ وسیع کائنا کوئش علم نہیں ہے سمندر میں سے کترہ بھی نہیں آصل گیا اتنے بڑے آسمان اس نے بنائے اور زمین بنائی اور جو کچھ ان میں ہے مخلوق بنائی جو اتنی چیزیں بنا سکتا وہ ایک ٹڈے جیسا انسان ہی دوبارہ پیدا کر سکتا اور ساتھ ہی یہ فرمائے بڑی عظیم بات اللہ نے کہی کہ میں کوئی تھک گیا یہ بنانے کے بعد ہے میں کوئی عاجز آ گیا کوئی بے بس ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں نہیں اسی طرح میں چاک چپاندھوں میری خدرت اسی طرح میں تیار کھڑا ہوں جب کہوں گا ہو جا دنیا ہو جائے گی جیسے پہلی مرتبہ کوئی مجھے مشکت رائک نہیں ہوئی پھر بھی کوئی تکاور نہیں ہوگی نہ میں بس کر بیٹھا ہوں بناوں گا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالی نے بتایا بہت لازمی بات ہے یہ تھا مولانا مہود دین امت اللہ علیہ بھی کہتے رہتے ہیں صبر اور حکمت دو تھے ہر کے بغیر کوئی دین کا کام ہی نہیں کر سکتے دو صبر اور حکمت حکمت ہی ہونی چاہیے کہ جو حالات ہیں آپ کون سا راستہ نکالیں وہ کہتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ ٹکر لیتے رہتے ہیں پہاڑوں سے دانا آدمی سمجھتا کہ اگر راستے میں پہاڑ آگیا دریہا اپنا رخ بدل لیتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں ایسے ہی حکیم آدمی جو دیکھتا ہے کہ بس دوسرے سرکت نے یار ایکی طریقہ تھا وہ تو براہ نہیں حرات خراب ہوگا ظالم آگیا وہ ظالم آگیا حکمت مدد کریں اللہ تعالی نے جو دانائی بخشی ہے یہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے کہا تم فکر بھی نہ کرنا کہ جب تبلیغی کے لیے تم جاؤ گے تو تم کیسے بات کرو گے نہیں وہ خود روح القصد تمہارے اندر بولے گا اللہ خود اپنی طرف سے توفیق دے گا تمہاری زمان سے جو مناسب باتیں ہیں وہ خود ہی نکلیں گے تم نام لے کر چلو تو صحیح ہستا وہ آپ مرح ساتھ ہاتھ پکڑ کر چلے گا تو دوسری بات صبر کہ اس راستے کو اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ٹھنڈی سڑک ہے دورویا درخت ہے کار ہے اس میں بیٹھ گیا وسیرہ نکل جاؤں گا جنت وہ غلط بات یہ کانٹوں سے بڑی ہوئی راہ ہے ایسا اگر آسان راستہ ہوتا تو اللہ کو جو سب سے پیارے تھے جن کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج عمدی آل مصرم جو مشکتیں آئیں قتل کیے گئے وطنوں سے نکالے گئے لوگوں نے بہت تکلیفیوں نے پوچھائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہو عمر مومین آشا صدی کر رہے ہیں پوچھا یا رسول اللہ جو اہد کا دن تھا جب آپ کا سر مبارک رکھنی ہوا دندان ٹوٹ گئے اور آپ گڑے میں گرے اس سے سخت دن بھی کوئی آیا تو فرمایا آشا میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا جو حال میرا اس دن ہوا اس اتنا ظلم کبھی ہی نہیں ہوا پتھر برسائے گئے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا زید بن حرسہ اٹھاتے تھے پھر ظلم پتھر مارتے بڑی مشکل سے اٹھا کر لے گا اور شہر کے باہر جا کر ایک باغ میں لٹھایا آپ نے فرمایا مجھے اس وقت تک کوئی خبر نہیں تھی کہ میں آسمان پر ہوئی تھی ہوش ہی نہیں تھوڑا نچوڑ کر انگور کر آسمان کافری سے ان کو ترس آ گیا آپ کی خیر برادری تو تھے تو عداس نصرانی نے جو ان کا غلام تھا اس کو بے جانا اس نے لاکر جب انہوں چوڑ کر آپ کو بلا تھا آپ نے بسم اللہ کا کر پیا جب ہوش آیا تو عداس نے کہا کیس عراق میں بسم اللہ کا وہ کئی دیر سے ان کافروں کے پاس عطبہ شہبہ کے رہ رہا تھا اس نے کہا بسم اللہ یہاں کا تو حضور نے فرمایا تم کس علاقہ کیا اس نے کہا میں ننوہ کا عراق کا تو آپ رہا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا اب اس نے پوچھا یونس کو آپ کیسے جانتے ہیں اہلِ کتاب صرف اس کو جانتے ہیں اور آپ کا بھائی کیسے تھا برسمہ وہ بھی اللہ کا نبی تھا مجھے بھی اللہ نے نبی مقرد کی اسی لئے میرے ساہ یہ ہو رہا اس نے ہاتھ چوم لی جب وہ واپس گیا دونوں ظالموں نے کہا ہم نے تو یاد ترس کھا کر یہ کیا تھا تو ہاتھ چومتا پھر سا تھا وہ کہنے لگا بھائی تم ایمان لاؤ نہ لاؤ جو بات نے اس نے کہی سوائے اللہ کے سچے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا تو مسجد عداس وہاں بنی ہوئی طائف کے راست تو اللہ کہتا ہے کہ اگر دین کا کھام کرنا تو بھائی یہ اثیار تو ساتھ لے کر نکلا حصبر اللہ معای لوگ بہت بکواس کریں کوئی پاغل کہے گا کوئی دیوانہ کوئی کہے گا یہ خود غرض ہیں ان کا کوئی مطلب ہے یہ لالچی لوگ ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں یہ اسلام آباد چاہتے ہیں سو سرہ کی باتیں ہوں گے کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے گا دکھ دیں گے تکلیفیں دیں گے کوئی قیامت کے بارے میں کہے گا یہ تو دیوانوں کی بارے یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی ہو جائے آدمی پھر دوبارہ زندہ یہ ساری باتیں قرآن میں آتی کبھی آپ کو مجنون کہتے کبھی قیامت کا مذاکر آتے تو اللہ کہتا فَسْبِرَلَا مَا اِقُورُ دین کا کام کرنا جو جی چاہے لوگ کہتے رہے ہیں برداشت کرنا سب کو سینہ ہے صبر کرنا ہے ڈگمگانا ہوں نہیں اپنے کام میں لگے رہنا اب یہ کام بڑا مشکل فَسْبِرَلَا مَا اِقُورُونَ آسان تو نہیں لفظ تو سادہ سا ہے کہ جو کہیں اس پر برداشت کیا کرنا تھک ہار کر آدمی بیٹھ جاتا کہ نہ میری کو غرض ہے نہ لالت ہے نہ آئین سے چھتوں مفض میں میں کھالیاں کھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرقا کہ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِلَّا کہ صبر بھی نہیں ہو سکے گا جب تک میری محل ساتھ نہیں ہوگی میں ہی صبر کے لئے قوت دوں گا صبر کوئی آسان بات کڑوا بلکو تلخ صبر اگرچہ تلخس برہ شیرین داد ہے کڑوا اثر میٹھا مگر اس کے لئے بڑی مشکل تو اللہ نے کہا صبر بھی اللہ کے ساتھ ہوگا اب قرآن مجید میں جب دیکھے ہیں تو فرائی صبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ تو یہ کہا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِلَّا صبر اللہ کے بغیر نہیں دوسری جگہ فرمائے یَا آئِيُّ الَّذِينَ آمَنُسْتَوْعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا اللہ کی جگہ نماز رکھ دی کہہ رہے ایمان صبر سے مذہ حاصل کرو اور نماز کی یعنی اللہ کے جگہ نماز آگی یہاں بھی وہی بات کہ اللہ تو نہیں ملے گا تمہیں نہ وہی آئے گی کسی پر اب اللہ سے مذہ لینے کا کیا طریقہ اللہ کی مذہ کیسے ملے گی کس طرح وہ ساتھ ہوگا فَسْبِرَ اللَّهُ مَا اِقُولُو جو یہ بکتے ہیں بکتے رہیں آپ صبر کریں وَسَبْهِ بِحَبْنِ رَبِّكَبْلَ تُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوِ وَمِنَ اللَّهِ فَسَبْهِ وَا دُبَارَ سَجُوِ وہی اتحار نماز ملا کہ صبر کے لیے نماز پر مضاب ملا ہمیشہ نماز اچھے طریقہ سے اس کے لیے اللہ نے کہا اگر آپ صبر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول جو دی چاہے لوگ کریں جتنی چاہے تکلیف اپ ہوتا ہے مغر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کبھی گمناٹ نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی اپنے رب کی حمل کے ساتھ اس کی تسبیح کریں نماز ہی نماز کا یہ اللہ ذکر کئی طرح کر دیتا نا کہیں کہہ دیتا کہ آکے میں صلاح نماز ادا کرو کہیں کہتا بس جد سجدہ کر کہیں ورکہ عمر آگے جو نماز کے بنیادی اجزاء ہے نا جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ نماز کے جو ارکان ہے نا جو اصل پلرز ہیں وہ سارے مسلمانوں کے ایک ہے وہ قرآن نے نشاندی کر دی کہ قرآن پڑھو قیام کرو رکوع کرو سجدہ کہو بتا دیئے اب ان کو کس طرح سیٹ کرنا تھا نسخے کو کہ قیام کہا ہو قرآن کہاں پڑھا دیرکو کیسے ہو سی یہ اللہ کے رسول نے جو ڈیمانسٹریٹر تھے ساتھ اللہ کی طرح سے آئے تھے کہ پوری طرح شکل بنا کر دکھا دیں انہوں نے بتا یہ چیزیں قرآن میں ہی ہیں اب قرآن نے نماز کا ایک نام اور رکھ یہ تسبیح اور حمد کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کر سورج غروب ہونے سے پہلے بھی کر اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اس کی تسبیح کر اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح کر یہ نماز کے ہی اوقات ہیں جنہیں کو حضور نے پھر پانچ الگ الگ بیان کر کے یہاں اشاروں میں بات آگئی کہ سورج نکلو ہونے سے پہلے سب جانتے ہیں وہ فجر کی نماز فجر سے سورج نکلنے سے پہلے کونسی ہے تسبیح ہم فجر کی نماز اور اوقات بھی بجائے اللہ نے اس طرح کے زور اثر فجر اس طرح نہیں بھیان کی آپ دیکھنے سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے سعیدے کے بعد ستاروں کے مو موڑنے کے بعد تاکہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات جو چنے ہیں نا وہ میں بڑی گیری حکمت اس کائنات میں انقلاب آتا ہے اندہ نہیں دیکھتا تبدیلی نظر آ رہی ہے جھنڈی لرائی جا رہی ہے جیسے گال جھنڈی لرائیتا سرخ یا سبر تو ڈرائیور سمجھ لیتا انجن کا ریل کا کہ یہ کہہ رہا روک لے وہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ جب فجر ہوئی سیاہ رات میں سے رات نے اپنا بستر لپیٹا روشنی کی لکیر آگی نشان تو ظاہر ہو گیا ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کائنات میں اندہ نہیں سوچے وہ بے خبر سوئے رہا چاہے ہیں ورنہ وہ جھنڈی لہرادی گئی کہ وقت ہے اللہ کی تسبیر ہم کا ستارے کوچ کر رہے ہیں سورج آ رہا رات گئی دن آ رہا تبدیلی انقلاب اور تغیر اس وقت پھر بندہ مومن اگر وہ دیل ہوتا نا جو پیچھے ذکر ہو جن کے دیل ہیں مرے نہیں وہ بیتاب ہو جاتے ہیں چڑیاں چہ چہانے لگیں پرندے اس کے نغمے گانے لگے ہوا جو آ کر پتوں کو لہرا رہی ہے اور یہ ساز بجنے لگے میں سویاں پڑا نہیں سو سکتا اور اسی لیے نماز فضر کا ذکر بھی پہلے کیا اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی آپ دیکھیں حضور نے دو نمازیں جو ہے نا ان دونوں کا پہلے ذکر کیا ترتیب چھوڑ دی پہلے دو جو ہم ہیں پانچوں نمازیں مگر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اثر یہ دو نمازیں حضور نے فرمایا جو کہتا ہے کہ قیامت میں جنت میں مجھے اللہ کا دھیدار ہو وہ ان دو نمازیں سلل بردان فرمی بھی ختم ہو جاتی بہت کمزور ہو جاتا تو فرمایا یہ دو نمازیں ضرور پڑیں اور اسی ان دو نمازوں پر بہت زور دیا حضور تو اللہ نے کہا سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھو اور جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے اثر بھی اسی لیے کہ امام ابو نیفیر رمطلہ نے حضرت علی کے مسئلے پر چلتے تھے کہ دو سایہ گناہ ہو جائے پڑھیں اسی لیے اثر کہتا ہے نچوڑنے کو کہ دن نچڑ جائے تھوڑا سا رہ جائے جو بہت دن ہوگا ابھی پھر تو وہ بات نہیں ہوگی دب بالکل وہ غروب کے قریب کلا گیا سوا گھنٹا باقی رہ گیا دن کی قوت نچڑ گیا جوانی ختم ہوگی بڑھاپا آ گیا اور بالکل وہ جیسے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر تیہ دن گیا محمد اور کلون چھپ جانا یہ دیکھ بتا رہا ہے کہ پیدا ہوا جوان ہوا بڑھاپا آیا اب کمزور ہو گیا بالکل بڑھا ہو گیا مرنے کے قریب پہنچ گیا اور نماز مغرب ایسے ہی جیسے بردخم داخل ہو گیا دنیا سے کبر میں چلا گیا ایسے اور عشاء کی نماز بالکل ایسے کہ آخری نشان بھی سورج کا مر جاتا جیسے ہماری یاد بھی بھول جاتی ہے لوگوں کو کئی سال با ذکر بھی نہیں ہوتا جب بالکل آخری نشان جو جانا کہ سفہدی آئی وہ بھی گئی اور آسمان برابر ہو گیا یعنی اوقات ہی اللہ نے ایسے قرآنی نام ایسے ہیں جن میں اشارہ ہیں کہ تبدیلین نظر آتی دلوک کی شمس تم دیکھتے نہیں ہو کہ سورج چڑتا گیا جیسے کوئی آدمی سعیدے سے اٹھ کر قیام کی طرح جائے سیدھا کھڑا ہو گیا قیام اور جب میں سیدھا کھڑا تھا اب سر خام کر گیا اب دھکنے لگے ڈھر گیا ہم کہتے ہیں زوال آگیا سورج سر سے اس طرح آگے چڑا گیا دلوک قرآن نے اس کا اپنی جاہ سے اٹھال گیا بلکل ایسے جیسے رکوع کی طرف جا رہا ہے اب جو نماز اثر ہوگی وہ رکوع اور مغرب کی ہوگی سعیدہ اس وقت حدیث میں سعیدہ کھا اور کہ سورج اس وقت اللہ کو سعیدہ کرتا یعنی دنیا والوں کو بتاتا کہ میں آج مخلوق مجھے دکیلے لے جا رہا لایا تھا باگ پکڑے لے جا رہا میں جا رہا ہوں تم بلکل ایسے اوقات اللہ کہتا ہے اے اوقات خود بھائی دیتے ہیں کہ جاگنے وارا دل جس کا ہے وہ ٹوش اٹھے کہ سورج نے سر جکا دیا وہ خام ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ سائے بڑھ گئے اللہ کہتا ہے سائے بڑھتے ہیں یہ سائے اسی لیے رکھے ہیں کہ چیزوں کے سائےوں نے بھی خدا کو سجدہ کر دی قرآن میں سجدہ ہی کہا سائے کہ سائے سجدہ کرتا گھٹا گھٹا بڑھنے شروع حکم مانا ہی نہیں تم سوئے ہوئے تو اللہ پاک فرماتا اگر صبر حاصل کرنا ہے نا کہ زندگی کی مشکلات اور دشواریوں میں تمہیں پریشانی نہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو ہمیشہ راضی اور خوش رہو تو ہے تو اللہ کی یاد ایسی کھر لمحہ ہونی چاہیی مگر جیسے ہر چیز کے لیے کچھ فصلے ہیں کچھ موسم ہیں کچھ گھڑیاں ہیں اس کے لیے میں نے اوقات مکار کریں کہ یہ جو وقت کم از کم ضرور کرو نا کہ تصویر حمد کر سورج نکنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وَمِنَ اللَّهِ الْحَسَبَّهُ اور رات کے وقت بھی اس کی تصویریں کر رات کے وقت بھی اور مغرب بھی آگئے عشاء بھی آگئے تحجد بھی آگئے تین نمازیں تو رات میں ہی ہیں نا وعد بارہ سجود اور جب سورج سجدہ کرتا اس وقت تو دلوک اور سجود ایک ہی بات ہے جھکنا یہ جو نا سر سجدہ زمین پر رکھ دینا یہ تو ہمارا آنا کے انتہائی ورنہ عربی زمان میں سر جھکانے سے لے کر زمین پر سر رکھنے تک سب سجود ہے سجود ہے قرآن نے دلوکی شمس کا مالا سید سلمان نظیر امدرہ لغت کے حوالوں سے سیرت نویے کے دلوک تین ہیں تین دلوک ہیں تین ہی سجود ہیں جب سر خم کیا پہلا یہ ہے زور کا وقت درہ جھکا جب بالکل جہاں تک نظر کام ہے سیدھا کھڑا ہو تو جو دہرہ بنتا ہے نظر کا اس سے بھی نیچے ہو جاتا مرلین سے وہ دوسرا دلوک اس سے بھی نیچے چلا گیا اثر اور جب بالکل افق سے بھی نیچے چلا گیا وہ تیسرا دلوک تین نمازیں یہی سجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجود کہا جب سورج ڈوبتا ہے سجدہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جون جو سجدہ کرتا جاتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ تصویر حمد کرتے گا اب تصویر حمد کا یقین جانے نماز کے لئے یہ چیز جو اللہ نے چنی اور اس لئے سبحانہ کرلا ماں وابی حمدے کام پڑتے ہیں سبحان رب یالعظیم سبحان رب یالعلا وہ بھی حدیث میں آتا کہ اس کے ساتھ بھی حضور وابی حمدے کئی مرسپا پڑتے ہیں سبحان رب یالعظیم وابی حمدے سبحان رب یالعلا وابی حمدے ایسا حدیث پاک میں یہ بھی کہتے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے تصویر بھی اور حمدی اب تصویر کو ہر شخص جس کو علم ہے وہ جانتا کہ یہ تنظیح پر مبنی ہے اس میں کوئی چیز نہیں کہ اللہ میں یہ ہے 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 نہیں صرف انکار ہے کہ اللہ میں یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے یہ نیگیشنل نفی ہے حمد میں اس بات ہے کہ اللہ میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے دونوں چیزیں سلب اور عجاب پہلے یہ کہو کہ اللہ میں کیا نہیں ہے اللہ جاہل نہیں ہے اللہ آجد نہیں ہے اللہ غافر نہیں ہے اللہ بے رحم نہیں ہے اللہ جو غلط باتیں ہیں اس کو موت نہیں ہے وہ کمزور نہیں ہوتا جتنی مخلوق میں چیزیں ہیں سیدھی سی بات نیکڑوں کا اللہ کا اگر صاف سیدھا سمجھنا تو یہ سمجھو جو مخلوق میں چیزیں ہیں وہ اللہ میں نہیں ہیں یہ موٹی بات پر لے بانے جو کچھ ہم میں ہے نا وہ اللہ میں نہیں ہے اور جو اللہ میں وہ ہم میں نہیں ہے ہم میں اگر اس میں کچھ نظر آتا ہے میدھاریت ہے اس کا دیا ہوا ہے عرضی طور پر ہمارا وہ کچھ نہیں ہے یہ سن رہے ہیں ہم بور رہے ہیں زندگی جو ہے سننا دیکھنا سوچنا جو ہے نظر آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہمارا ہوتا تو پہلے ہی ہوتا لمت کو شایہ ایسا وقت بھی تھا جب ہم ٹھئی نہیں اور آپ یقین جانے سے بڑھ کر کوئی گالی نہیں کوئی توہین نہیں حدیث کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں کسی راوی کو لحصہ بشائے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور قرآن میں جب کہت تجھے میں نے پیدا کی تو کچھ بھی نہیں کہا کسی کو کہیں ہے ہی نہیں کچھ نہیں بھئی نیس ہونے سے نہ ہونے سے آگے گالی کیا ہوگی اگر کوئی زندہ ہے چلو لولہ ہے لنگڑا کچھ تو ہے سامتھنگ ہے نسنگ ہے ہی نہیں مخلوق کیا ہے نہیں اللہ تھا ہے ہوگا اللہ کہتے ہیں اس کو جس پر کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ نہ ہو جائے بہت ہے اسی لئے اس کا اسم آدم جو اللہ کے رسول نے فرمایا دو عیتوں میں چھپا ہوا اسم آدم در نوٹتے ہو ایک اللہ العالی اللہ علیہ القیم اور ایک سورہ بکرہ کا آل عمران کا شروع ہو ہاں بھی یہی الہی القیم یعنی اشارہ کر لیا کہ یہ دو نام دونا الہی القیم یہ ہے اسم آدم اب الہی کیا ہے کہ ہمیشہ سے زندہ زندہ رہے گا کبھی وقت نہیں آیا کہ وہ نتنگ ہو جائے عدم نہیں ہو سکتا وجود ہے واجبہ وجود اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نہ ہونا جنا یہ ممکن ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی نہ ہو جو ایسا ہو وہ مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا اور مخلوق کی حیثیت کیا ہے ذاتی صفتحق کی قدم میری حقیقت ہے ہم اپنا خوج چلاش کریں نا تو پلے یہ پڑتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور نہیں ہو گئے پھر اس لئے درمیان میں اگر ہو کچھ نظر آتا ہے مان لو کہ اتیہ کسی نے بخشا ہے جس کے پاس ہے تمہارا ہوتا ہے پہلے نہ ہوتا تم ہمیشہ سے اللہ کی طرح نہ ہوتے ہیں نہیں تھے تم نہ سنتے تھے نہ بورتے تھے نہ دیکھتے تھے عدم تھے عدم سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں کہ تم ہے کچھ بھی نہیں تھے اور پھر بھی ایسا وقت آتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس لے رہتا بلکہ اسی دنیا میں لے رہتا ہے مرنے سے پہلے بورا آدمی اس کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں ہر شاہد واپس لوٹی جاتی ہیں اپنی ہے تو رکھلے پھر ذاتی نہیں ہاریت دی ہوئی ہے لے جاتا تو سب بہ بحمد ربک فرمایا جو کچھ تیرے اندر اصل میں تھا آدم میں کہ تو نہ سنتا تھا نہ بھوڑ یہ ساری چیزیں اللہ میں نہیں ہیں اللہ میں کوئی چیز آدم والی نہیں اور جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس تھیں اگر تجھ میں ان مکہ کچھ حصہ نظر آرہا تو اس کا آتی ہے تو سب بہ بحمد ربک نماز کی روح کیا نکلی کہ جب نماز کیلئے کھڑاؤ تو دعائی دے لئے کہ اللہ مجھ میں میرا کچھ بھی نہیں حساب ہے تیرا یہ مان گیا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں میں تو آدم تھا اگر ہے کچھ تو تیرا اور میں مانتا ہوں جب چاہے تو دے سکتا اس سے پھر شکر پیدا ہوگا وہ احسان مند ہوگا متکبر اور مغرور کہاں نہیں ہو سکتا پھر وہ ماضی اس کے تو ذہن میں بٹھائی یہ گیا کہ تجھ میں کوئی خوبی نہیں یہ خوبیاں سب علاقی ہیں اس میں سے کچھ دیئے تو اس نے اپنے فضل سے دیئے جب چاہے گا لے لے گا اور عیب اس میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے تیری حقیقت ادم ہے اللہ کی حقیقت وجود ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس لیے اس خدا کے سامنے جب کھڑا ہو تو یہ اقرار کر کہ اللہ جو ہے ہماری سمجھ وقت سے بڑھنا نماز کا آغاز ہوتا ہے پھر ہم رکوک ہو جاتے ہیں ہر جگہ اللہ اکبر رب کا فکبر تکبیر ہی ہوتی جاتی ہے اب تکبیر کہتے ہیں کہ ہر شاہ سے بڑا تو امام جعفر صادقی رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا کے بتا اللہ اکبر کہا ہر شاہ سے بڑا انہوں نے کہا کوئی شاہ ہے جس سے بڑا شاہ کہا ہے شاہ تو وہ کہتا تو بنتی ہے مقابلہ کسے نہیں کرنا کوئی علاق ہوتی چیز ہے تو اس کے مقابلہ میں کھڑی ہوتی ہے ہی نہیں وہ تو اس کا خیال ہے جب وہ چاہتا بنا دیتا یہ کوئی چیز نہیں اس کے مقابلہ میں جس کو تولہ جائے کہ وہ اتنا آئی ہے تو انہوں نے کہا کیا ہے پھر تو فرمایا اللہ اکبر منہ این یوسف اللہ ایسے بڑا ہے کہ وہ اکل میں نہیں آسکتا تم ہزار سوچ دوڑاؤ اپنے ذہن لڑاؤ ماننا پڑے گا ہے پرے سرحد دراک سے اپنا معبود قبلہ کو اہل نظر قبلہ نواہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہم جتنا دیت ہے اوپر اڑیں نبی ولی اڑیں ماننا پڑے گا حضور پاک کہتے تھے لا احسی سنا رہا ہے اللہ میرے بس میں نہیں کہ میں تیری تحریف بیان کر سکوں کہ تُو کیا ہے یا کیا نہیں ہے انتا کما سنایتا رہا نفسی تُو ویسا ہی ہے جیسے تُو اپنی تحریف خود کرے ہمارے بس میں نہیں ہم سمجھے ہی نہیں کریں گے کیا اے قرار نبیان سندہ تے لا احسی وچایا کنا تیری نو پہا نہ سکے تُو بے مثل خدا اس لیے ایسے خدا کے سامنے جب بندہ اللہ ہوا کفر کہتا کہ میں کس گنٹی میں اپنے آپ کو رکھوں میں بھی ہوں تھوڑا سا تُو بھی نہیں ہے ہی نہیں میں کچھ نہیں ہوں سب تُو ہی تُو ہے ایسی نماز جب رسول اللہ پڑھتے تھے تو حضیث پاک میں آتا ہے نا کان ایدہ حضب عمران فصل کوئی پریشانی آتی حضور نماز شروع کر ساری پریشانی دور ہو تو اللہ فرماتا یہ کافر جو باتتے ہیں اور تم بھی کبھی گفر آ جاتے ہو کہ دین تو بڑا مغلوب ہے کافر زورہ بر تو کوئی بات نہیں تم ان چیزوں کو برداشت کرتے رو اللہ خود دیکھ رہا ہے وہ نبٹ لے گا تمہارا کام یہ ہے کہ صبح و شام مغرب عشاء کے وقتوں میں تم اللہ کی تصبیر حمد کرتے رو نماز با قیدی سے ادا کرو اس سے تم میں وہ قوت پیدا ہوگی کہ یہ ساری مشکلات جو نا پھونک مارنے سے اور جائیں کچھ بھی نہیں رہے گی حبام منصورہ ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے تمہیں ایسی نصرت ملے گی کہ غم کی وجہ خوش نہیں اسی لئے نیک لوگ جائیں ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو زبا کیا جاتا تھا مغروح حنس سے حضرت سعید ابن جبہر آخری آدمی ہے جن کو حجاج ظالم نے قصر کیا بہت مارے ایک لاکھ بیس ہزار تمام ترمیلی سعید سن سے لکھتے ہیں کہ دربار میں لٹا کر جن کو چھوڑی سے زبا کیا ایک لاکھ تو بیس ہزار ربو ہے سب فاق تھا مبیر حضور نے فرمایا کہ حلاق ہوگا ویسا ہی تھا تو سعید ابن جبہر رضی اللہ عنہوں کو جب ابن عباس کے شاگر کے قتل کرنے لگے تو انہوں نے کعبہ کی طرف روک کر لیا تو کہنے لگا اس کا مو پھیر دو ساتھ ہی آیت پڑی انہوں نے وجہتو وجہ حلالہ دیفاتر جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم تو یہ سے نماز میں پڑھتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں بگرتا وہ قتل ہونے لگے تو کہنے لگا یہ قرآن سناتا مجھے مو پھیر دیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اب بے ایمان کو اتنا غصہ آیا کہنے لگا اس کو موں کے بل نیچے پھینکو الٹا بیچارے کو نیچے لٹکایا گیا تیار ہوئے زبا کہ انہوں نے کہا منہا خلقناکم اسی سے پیدا کیا اسی میں لے جائیں گے پھر ہا بعد میں جب شہید کرنے وہ ہنس پڑے کہنے لگا تم ہنسے ہو موت ہے اور تم ہنسے ہو اس نے کہا ہنسہ ہو اس بات پر کہ تُو اتنے نیک لوگ کو قتل کر دکا تجھے اپنے ظلم سے شرم نہیں آئی اور میں نے خدا کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرے حلم میں کوئی فرق نہیں ہے تُو برداشتی کرتا جا رہا ہے کسنے نیک بندے مارے گئے تُو اتنے نیک کو موقع دے رہا اب میری دعا تو صحیح ہے کہ میں آخری ہوں میرے بات اسے موقع نہ لیں اسی وقت فاغل ہو گیا پیٹ میں کیڑے پڑ گئے بہت سارا برا پانی موں سے آنے رہا حکومت چھن گئی زیاداد حکومت نے ثبت کر لی کتے کی مازر بھانگتا مرا اور یہی کہتا تھا سعید مجھے مارتا سعید ہے لوگ کہتے ہیں سعید تو نہیں اسے یہی نظر آتا تھا سعید مار رہا تو اللہ کہتا تم دین کا کام کرو میری تصویر ہم کرو میں آپ تمہارے دلوں کو مضبوط کروں گا اور ساری مصیبتوں میں تم نہ ہنستے کھیلتے گزر جاؤ گے کوئی مشکل نہیں آئے گی اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو اللہ ہمیں اس نماز کا تھوڑا سا حصہ بھی نصیب کر دے باخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین